اسلام علیکم دوستو میں توارا ہوسٹ ملک اجمل تاج گاہل کرنے پاکستان کرکٹ ٹیم دے ہوتے پاکستان رونیا کھانے ہالیوی سیم فینل لی دوڑ دے وچھے پی الحمدللہ میرے اللہ نے رات کوئی بارش کر رہی تھی ہے کوئی چانسز بند گیا نیوزی لینڈ چار سو ہک بنا کے بھی شدہ ہر گئے تا پاکستان دے چانسز روشن ہن لیکن اصلا تھوڑی جی گال ان زمام الحق سہبتے بھی کرے سوں کہ انہوں نے ایک بھتری جا بدے برہ بالا پی سی سٹرائک کو رکھی رہا سی اپنے کول ہٹ نہ کرے سی چھکے نہیں مار سکتا بانڈریز مرے دے پلیسمنٹ نال کھیر دے وہ اچھا ہے وہ اچھا پلے رہے لیکن فخر زمان جتنا اچھا کہے نہیں پاکستان سہارا ڈپریشن دے شکار تھی گئے پاکستان سہارا تینشن ہے چین کہ ساری ٹیم اتنا گندہ ریزالٹ کیوں نے دی پی ساری ٹیم اتنا اچھا کیوں نہیں کھیر دی پی نمبر وان ٹیم تھی کہ تا ورلڈ کپ دے ہوئے جتنا برے حالات کیوں ہیں ساری جیڑی سیلیکشن دی وجہ کو رہے ساری جیڑی سیلیکشن ہے وہ ہی میں ہے کیسا آپ نے بھتری جگو خیراؤنے کہیں آپ نے بھنے جگو خیراؤنے کہیں آپ نے بیٹے کو خیراؤنے یہ پاکستان دہ حال سیاستے جو بھی ہے تے کرکٹے جو بھی ہے شکو رہے ایسا سنے کہ انہیں زمان علاق صاحب نے استیفہ رہی رہی تے یہ تا بہت چنگا تھی گئے اللہ تا لک لک شکو رہے کہ یہ جے برے جیڑے اپنے بھتری جے بڑھنے جے گناہ دروٹی بدن یار چانس دے ہو فخر زمان اچھا ہٹا رہے بیٹنگ پچھا ہے انڈیا دے بچ انڈیا دے پلیئر بہت چاہ کر دے پن سارے پلیئر بہت بہت برہ کر دے پن کیوں یہ صرف سیلیکشن دی وجہ ہے میریٹ دے لوگیں گو نہیں کھڑایا بنا میریٹ کریں دے نہیں اچھا بارحال الحمدللہ اگر جو مرات علی دیمار سیری لنکا نیوزی لینڈ کو ہرے دے تو انشاءاللہ پاکستان دے چانسز بہت زیادہ تھی ویسن اگر وہ گھٹران ریٹ تو جیت دے مطلب بے میچ لگ دے سیری لنکا تے نیوزی لینڈ دا والو بھی پاکستان کو فیدہ ہے لیکن پاکستان پیچھے انگلینڈ کو سٹے یہ کو بری طریقہ نہ ہراوے تو والد انشاءاللہ سارے چانسز بان سکتے ہیں بارحال افغانستان سارا ہمسایہ ملک وہ بھی پچھو زائر انعال بڑی زبردست کے سمدھیو دورے چاہے پیا کیونکہ اندھے بھی آٹھ پوائنٹ ہیں اندھے ڈو میچ رہاں ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ ٹیم ہے نیوزی اپنا افغانستان وہ اچھی تھی کہ وہ زبردست کے سمدھی تھی کہ وہ بھر دی پیئے تا انہوں نے میڈل آرڈر دیکھو انہوں نے دیکھو انہوں نے فیلڈنگ دیکھو ترائیے چیزیں دیکھو ترائیے ڈپارٹ دیکھو زبردست کے سمدھیو دیکھئے کیوں انہوں نے دیکھ ایک کمبینیشن ہے انہوں نے دیکھ ایک سٹیٹی جی ہے یار ساری ٹیم ہے چیز نظر کہنی آنی فیلڈنگ دیکھو بالنگ دیکھو بالنگ سارے افریدی صاحب کو دیکھو پتہ نہیں یار کیا تھی گئے حارس روف صاحب کو دیکھو حارس روف داقصہ یار ان دی جاتو اگر سو زمان خان کو کروینے لے تول کیا مسئلہ بڑھنے یار خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو سارے پورے پاکستان دی میں کو لگ دے یہاں ڈیمانڈ ہو سی کہ زمان خان کو چیک کرو یار اللہ دے بندے کہیں بی فاسٹ کو چیک چا کرو ایک کتنے مارجنل سکور دینا پہ اتنا برے طریقے انہوں نے پٹائی تھی نہیں پیئے والا بھی حارس روف ود دے ود دے کیوں ود دے یہ چیزیں سب جواب چاہیے دے بے شک لڑکے ہر ونیوں کوئی مسئلہ گیا نہیں کیونکہ دو کھیر دن ہیک جت دے تا انہیں بیچے فائٹ تا ہوگے انہیں بیچے توارا ایک کردار تا ہوگے سارے پرچی آلے سفارشی نہ پاؤ خدا دا خوف کرو پاکستان اصلا کوئی پانچ سات گھنٹے یہ تھے ہی ٹی وی تے بات پٹ کے بیٹھے رہے ہیں ہر بندہ بات پٹی بیٹھے ٹی وی دوتے محسوس نہ کرائیں کیونکہ اتنا اپنا ہر بندہ اپنا بزنس چھوڑ کے ہر بندہ اپنا کاروبار چھوڑ کے پیچ پاکستان دا میچ ہے اصلا دیکھ سوں بڑا محسوس تھی سوں چاہ ساسی لیکن نہیں اصلا ذہنی مریض تھی وینے سٹریس سے چاہ وینے اصلا ٹینشن چاہ وینے ڈپریشن دا شکار تھی وینے مرن تاکہ وینے خدا دا خوف کرو بیٹھے ٹاکو یار بندہ کیا آکے آج بارحال کوشش کرو انشاءاللہ ٹرائی اگین لگے رہو اللہ دے حکم نہ رسا سین فینل بھی کھیڑ سوں تے انشاءاللہ ساری دعا ہے کہ تساں فینل بھی کھیڑو اور فینل چاہو انڈیا کو ہراؤ ایک دبا پتہ لگے کہ پاکستانی ہیں مسلمان ہیں بلچہ ساسی بارحال انشاءاللہ کوشش کرے سوں کہ اصلا دعا میں دے ویچے نیوزی لینڈ کو ہر ویسوں سیری لنکا کو جت ویسوں والا پاکستان کو جت ویسوں انگلینڈ کو ہر ویسوں تا انہیں ٹوٹلیں اے ریزالٹ دے بعد بھی گھو پتہ لگ سی کے انشاءاللہ کیے رہاں فور چار ٹیما ٹاپ چار ٹیما سہمی فینل دے ویچ وینے تیوال انہیں دے مطلب آپس سہم فینل تھی سن انہیں بعد فینل تھی سی بارحال رات بڑا زبردست قسم دکھے رہن ایک دفتہ ہی میں محسوس ہی نا چاہے بارش نا بھی آوے تا انشاءاللہ پاکستان انہیں بچھوڑے نا نہیں پاکستان انہیں نل بھیڑ دا آئی پاکستان بڑا زبردست کمبیک کی تے چار سو سکور کو چیز کرن کوئی سوکا خالہ جیدہ گھار نہیں چار سو سکور بہو زیادہ بہو رہے ٹارگیٹ ہے لیکن الحمدللہ سا پنجی اوہ رہن دے پنجی شہر ہے ترائے اوہ رہن دے دے آسان ڈوس سکور کر گی دا الحمدللہ بڑے زبردست کھیڑن سارے جوان نوجوان سارے دعاویں انہیں دے نال ہیں آسان تمام پاکستانی دلی طور دے بھی آپڑی ٹیم دے نال ہیں لیکن ڈس ہار تھی بینے جلے تواری پرفارمس دیکھ دے ہیں جلے تواری سٹیٹیجی دیکھ دے ہیں جلے تواری سیلیکشن دیکھ دے ہیں وہ نے تھوڑا جیسا کو پریشانی تھی دیے خدا دا خوف کرو یہ اپنا ہر بندہ اپنا کو کھڑ کچھج پاتی بدے جو میں ان زمام الحق صاحب پاتی بدے کہ آپ نے بھتری جائے یا بھنے جائے یا پتنی برہ خدا دا خوف کر یا ربوں کیر گی دے نمی چھوڑیں کو چانسے دیواؤ اتنا زبردست کسم دے ٹیلنٹ ہے پاکستان دے ویچ اوپنر بیٹس رائٹ ہینڈڈ ہیں لیفٹی ہیں سارے ہیں تا انشاءاللہ فخر زمان کو چانسے شروع کو لڑھیں دے تو نتیجہ بیا ہو گیا نتیجہ بیا ہو گیا بارہال